اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں کامر جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کیجا الیکٹریشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو سپر ایشیا واشنگ مشین ٹائم مرچین کرنے کا طریقہ سکھائیں گے کس طرح ہم ٹائم مرچین کریں گے کس طرح کنیکشن کریں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو کنیکشن کرنے کا طریقہ سکھائیں گے اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو سکت نہیں کرنا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی چینل پر آنے والے نئے دوست ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کیجا الیکٹریشن چینل سبسکرائب کرلیں ہمارا یوٹیوب چینل کیجے بھی لوگ سبسکرائب کرلیں اور ہمارا فیس بک پیج کیج الیکٹریشن فالو اور لائک کرنے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو تو یہ آج ہمارے پاس سپر ایشیا کی واشنگ مشین ہے اس کا ٹائمر خراب ہے اور اس کا ٹائمر چینج کریں گے کس طرح چینج کریں گے کس طرح اس کے کننشن کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ سکھائیں گے اس کا ٹو اے سوچ بھی ہم چیک کریں گے اگر خراب ہوا تو ہم نیا ڈالیں گے اگر اس کا ٹو اے سوچ صحیح ہوا تو ہم اس کا ٹائمر چینج کریں گے اور آپ دوستوں کو اس کے کننشن کرنے کا طریقہ سکھائیں گے اور اس کو دیکھیں گے اس میں کتنی وائر کا ٹائمر لگا ہوا ہے زیادہ تر تو سکس وائر کا ٹائمر لگا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ سپر ایشیا کی واشنگ مشین ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کتنی وائر کا ٹائمر لگا ہوا ہے تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو مکمل اور گوھر سے دیکھنا ہے پہلے اس کے پیچ کھول لیتے ہیں اس کے پیچ کھولنے کے بعد ہم اس کو ٹائمر کو چیک کریں اس کے پیچ کھول لیے ٹاپے کے اور اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سکس وائر کا ہی ٹائمر لگا ہوا ہے لیکن ٹائمر دوسرے ٹائپ کا ہے تو اس میں ہم سادہ ہی ٹائمر لگائیں گے گولڈ ٹائمر اس میں ہم لگائیں گے اس میں چورس لگا ہوا ہے تو اب ہم اس کے کنیشن کھول لیتے ہیں یہ دوستو اس کا سیم ٹائمر تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس میں جو گولڈ ٹائمر ہوتا ہے جو ہر عام واشنگ مشین میں لگتا ہے وہ لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی وہی کام کرے گا سیم لیکن ڈیزائننگ کا فرق ہے کام وہی ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کی جگہ پر ہم یہ والا ٹائمر لگا دیں گے تو کنیشن بھی اس کے سیم ہی ہے دونوں کے کیونکہ ایک ہی سکس وائر ہی ہے وہ کمپنی کا ہے اور یہ لوکل ہے یہ لوکل کمپنی کا ہے وہ والا سپر ایشیا کا ٹائمر ہے تو کنیشن دونوں کے سیم ہی ہے کلر تار کے جو ہیں وہ بھی وہی ہیں اللہ ہے لیکن تھوڑی اس ہی جو ہے اس میں چینجنگ ہے اس کی جو ریڈ والی پوائنٹ ہے وہ سینٹر میں ہے اور ادھر اس کا جو ہے وہ کپیسٹر والی وائر ہیں وہ جو ایک سایڈ پر ہیں اس کی دو کپیسٹر والی وائر ہیں وہ جو دونوں خاص ٹائمر لگا سا ہے اور اس میں سایڈ پر ہے تو تھوڑا سا فرق ہے لیکن ہم اس کے کنیشن کریں گے ٹائمر کو فٹ کر لیا اب ہم اس کے کنیکشن کریں گے دوستو اس کے دیکھیں یہ پوائنٹ کا تو فرق ہے لیکن کنیکشن سیم ہی ہوں گے اس میں پہلی تار ہے یہ نیلہ کلرWowالی تار ہمارے بیل میں آ رہی ہے اسی طرح ہم نے اس کے کنیکشن کرنے وہی طریقہ ایا ہی ہے لیکن اس میں پوائنٹ نکالے ہیں وہ کمپنی کا ہے یہ ہمارے پاس نیلہ کلر کی تار ہے پہلی تار ہی ہے اور اس ٹائمر دور کی تار quotation یہ پہلی بیل کی ہو گئی دوسری ہماری مین ہے ادھر بھی یہ دیکھیں بلیک کلر کی تارے یہ مین ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں لوکل ٹائمر میں بھی بلیک کلر کی تارے مین ہے یہ دیکھیں یہ ہماری مین آ رہی ہے یہ نیچے سے یہ دیکھیں یہ مین تو تو اس کو ہم کھول دیتے ہیں ادھر پاس رہا رکھو یہ کھول دی یہ کھینچ کر ہم باہر نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوسری ہماری مین تیسری جو تار ہے یہ گری کلر کی تار ہے اور اس میں بھی یہ دیکھیں گری کلر کی تار ہے یہ دیکھیں اس ٹائمر میں بھی گری کلر کی تار ہے اس میں بھی گری کلر کی تار ہے یہ ہماری ٹوے کے پہلے پوائنٹ میں لگے گی یہ گری کلر کی تار ہماری ادھر آ رہی ہے یہ آگا یہ تار یہ دیکھیں یہ ٹووے کے پہلے پوائنٹ ہے ادھر سے دیکھیں آپ کو دیکھیں یہ پہلے پوائنٹ ہے جو مالٹا کلر کی تار ہے ادھر یہ ہماری سینٹر میں ہے لیکن فرق کوئی نہیں ہے وہی چیزیں تو یہ دیکھیں مالٹا کلر والی ادھر یہ اور جو سپیلے کلر کی تار ہے وہ سینٹر میں آگئی ہے یہ مالٹا کلر کی تار ہماری کپیسٹر کے لئے جائے گی نیچے موٹر کو مین جائے گی یہ دیکھیں یہ ادھر باقی کنیکشن سے اہم یہ صرف پوائنٹ کا فرق ہے یہ جو مالٹا کلر کی تار ہے یہ ڈائریکٹ کپیسٹر کو اور موٹر کو جائے گی ٹوے سوچ کو ہماری یہ پیلی تار جائے گی تو اب ہمارے پاس ریڈ تار ہے ادھر ٹوے کے دوسرے پوائنٹ میں لگے گی یہ دیکھیں ادھر یہ آخر میں ہے اور ادھر سینٹر میں ہے یہ لوکل ٹائمر ہے اس کے سینٹر میں ہے کمپنی کا ٹائمر ہے اس کے جو وہ ہے وہ سائیڈ پر ہے تو یہ ہماری ڈائریکٹ آگی ٹوے کے دوسرے پوائنٹ میں یہ ہمارے ٹوے کے دوسرے پوائنٹ کی تار اور یہ ٹائمر کے سینٹر والی پوائنٹ دوسری سائیڈ کا ایک ویڈیو میں ہم نے آپ دوستوں کو بغیر ٹوے کے ٹائمر کے کنیکشن بھی سکھائے تھے اگر وہ آپ دوستوں کو ابھی تک نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو وہ دیکھ لیں آئی کارڈ میں ہم اس کا لنک ڈال دیں گے یہ دیکھیں بغیر ٹوے سوچ کے آپ اپنی واشنگ مشین کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ بھی دونوں سائیڈوں پر چلے گی تو یہ دیکھیں یہ اب ہمارے پاس ایک تار بچتی ہے اور ادھر ہمارے پاس یہ ایک تار بچتی ہے جو کہ پیلے کلر کی تار ہے یہ موٹر کو بھی جائے گی کپیسٹر کو بھی جائے گی ٹوے کے تیسرے پوائنٹ کو بھی جائے گی جو کہ اس کو ڈائریکٹ بھی چلائے گی یہ ہمارا فارغ ہو گیا ٹائمر یہ دیکھیں یہ ہماری مین جو ہے بیل کو اور انڈیکیٹر کے لیے آ رہی انڈیکیٹر اس میں ہے نہیں وہ بغیر انڈیکیٹر کے ہم اس کے پوائنٹ کو کاٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ ٹائمر سے آگئی یہ ٹوے کو چلی گئی یہ کپیسٹر اور یہ نیچے موٹر کو کپیسٹر والی وائر کے لیے یہ کنیکشن ہو گئے یہ اس کے کنیکشن مکمل ہو گئے دوستو اب ہم ان کو کلوز کر لیں کلوز کر کے ہم اس کا ٹائمر ٹوے سوچ بھی چیک کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں اس کو ہم کھول کر چیک کریں گے اس کو کلوز کر لیں یہ دیکھیں یہ دوستو اس کا ٹائمر ٹوے سوچ چیک کر لیتے ہیں ٹوے سوچ بلکل صحیح نظر آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سراب نہیں ہے تو اب اس کو ہم چلا کر چیک کریں گے کیا یہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے کیونکہ اس میں جینون ٹائمر تھا ہم نے جینون ٹائمر کی جگہ پر لوکل ٹائمر کو استعمال کیا ہے کیا یہ بلکل صحیح ورک کرے گا جیسے یہ پہلے کر رہا تھا تو اس کے پیچھ لگا لیں پہلے تھوڑے سے ہلکا سا اس کو فٹ کر لیں پھر اس کو چیک کرتے ہیں دوستو ہم نے مکمل فٹ کر لیا اب ہم اس کو چلا کر چیک کرنے لگے ہیں یہ وہی باشنگ مشین ہے جس کے گیر بوکس کی جگہ پر ہم نے روٹر کو ڈالا تھا اس کا ٹائمر خراب ہو چکا ہے تو جینون ٹائمر تو ہمارے پاس تھا نہیں ہم نے لوکل ٹائمر کو ہی اس کی جگہ پر استعمال کیا اور اس کے کننیشن کرنے کا طریقہ آپ دوستوں سے کہا تو اب اس کو ہم چلانے لگے ہیں ٹائمر ٹوے سے تھوڑا لوز ہے لیکن کام صحیح کر رہا ہے تو اب یہ چابی لگا لی پیچھے سے تال لگا یہ دیکھیں چل گیا ہے کیا یہ دونوں سائڈوں پر ورک کرے گا کیونکہ اس کے پوائنٹ کا فرق تھا تو امید ہے انشاءاللہ یہ دونوں سائڈوں پر ورک کرے گا کننیکشن سیم یہ صرف پوائنٹ کا جو کمپنی نے تھوڑا سا ردو بدل کیا تھا یہ کچھ دیر میں دوسری سائڈ پر چلے گی خود با خود آٹو ٹوے پر ہماری چل رہی ہے یہ بند ہوگی موٹر یہ دیکھیں اس نے سائڈ بدل لی یہ دیکھیں خود با خود بند ہوگی ٹوے پر یہ دیکھیں اب یہ سائڈ بدلے گا یہ دیکھیں دوستو ون وے پر بھی یہ چلے گی یہ دیکھیں ون وے پر بھی چل رہی ہے اور ٹوے پر بھی چل رہی ہے دونوں سائڈوں پر ورک کر رہی ہے تو دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ